اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں میں خدا سے کتنا نزدیک ہوں اور خدا سے کتنا دور ہوں ایک کام دور کچھ چیزیں ہمارے چہروں پہ آتی ہیں کچھ چیزیں ہمارے دلوں میں گزر رہی ہوتی ہیں بس افراد کریں میں ایک بندے کے سامنے پہنچا اظہار شاید نہیں کر رہا لیکن میں دل سے اندر سے بہت خوش ہوا ہوں اس بندے سے مل کے کسی بھی وجہ سے میں اظہار نہیں کر سکتا میں دل کے اندر خوش ہو رہا ہوں یہ مصبت ہے یا منفی ہے مصبت ہے میں مثلا ایک بندے کو دیکھا بہت مشکل میں ہے میں کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے لیکن میرے دل کے اندر جذبہ تھا کہ کاش اگر میرے اندر تھا خطوطی میں اس کے لیے کچھ کر لیتا یہ دل کے اندر جذبہ یا اچھا یا برا ہے بہت اچھا چوبیس گھنٹے میں دیکھو ہمارے دل کے جذبے کیسے ہیں اب منفی کے اندر بھی اس کرتا چلو میں ایک بندے کے سامنے پہنچا شکل دیکھتے ہی مجھے ناؤزباللہ تعالی برا لگ رہا ہے اظہار تو نہیں کر رہا ہوں لیکن برا لگ رہا ہے یہ جو دل کے اندر جذبہ ہے نخوت مثلا نفرت ناؤزباللہ تعالی یہ اچھا جذبہ ہے نہیں چوبیس گھنٹے میں دیکھو دل کے جذبے کیا ہیں اس سے پتا چلے گا ہم خدا سے کتنا نزدیک اگر وہ ہمارے جذبات خدای صفت کا مظہر ہیں ہم خدا سے نزدیک ہمارے دل میں محبت ہے ہمارے دل میں رحمت ہے ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہے ہمارے دل کے اندر احسان کی عادت ہے بہت اچھا ہے ہم خدا سے نزدیک لیکن چوبیس گھنٹے میں اچھا خاصا ہو哥 نفرت کے عالم کے اندر ہے تکبر کے عالم کے اندر ہے کسی کو تحریر کرنے کے لیے یہ خدای صفتیں ہیں نہیں شیطانی صفتیں ہیں تمہیں کس سے نزدیک ہوا پر خدا جذبات چیک کرو جذبات چیک کرو سب سے پہلے جا کر یہ دیکھو آپ اپنے گھر کے اندر جلاد نہ بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو آپ کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ کتنا ہے یہاں سے شروع کرو یہ خدا نے کیوں اپنے نبی کو رحمتن للعالمین بنا کر بھیجا کیوں خدا نے رحمت کی صفت اپنے آخری نبی کے اوپر لکھی عدالت کیوں نہیں لکھی کہ مثلا نبی کو عادل بنا کر بھیجتا خدا یا مثلا کہتا یہ جو نبی ہیں یہ علام ہیں مثلا سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے عدالت بھی دی ان کے پاس ہر خدا کی صفت سب سے زیادہ اللہ کے نبی اور مولا من المومنین کے اندر جل بگر ہو رہی اس کے بعد اللہ کے نبی کے لئے خدا نے کہا نہیں یہ رحمتن للعالمین یہ اس کی پہلی صفت ہے کیوں اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے اس سے مجھے درس مل رہا ہے کہ بھئیہ اگر تم کو نبی کے دین پر عمل کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رحیم بندہ بناو اگر تم رحیم نہیں ہو باقی جو کچھ بھی ہو تم اللہ کے نبی کے دین پر نہیں ہو کیونکہ نبی رحمتن للعالمین اس رحمت کو اپنے دلوں کے اندر ڈوننا پڑے گا حتی ہم لوگ کے ساتھ بات اوقاتی ہو سکتا ہے ہم دنیا کا پاکیزہ ترین عمل کر رہے ہوں مثلا عبادتیں انجام دیورے نماز پڑھ رہے ہوں اور دل کے جذبے اچھے نہ ہو اس کا مطلب ہے معاملہ کافی غراب ہوا ہوا ہے دل کے جذبوں پر محنت کرنا ان جذبات کو اچھا کریں آپ اور میں جب جذبات کو اچھا کریں گے اس کے ساتھ ہماری کم عبادتوں کو بھی خدا انہوں نے مطالب بڑے بڑے درجات نصیب کر دے گا لیکن خدا نہ کرنا عوض باللہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا کام مشکل کے اندر رہے گا